موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سلمان سعید کا آپ کے حق ہو اسلام علیکم جناب آج میں قرنگی ڈھائی نمبر ڈبل روٹ پہ آیا ہوں اور آپ کو ملنہ بھائی کے سینڈوئج اور برگرز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں یہاں کńکے یہاں پہ بلال بھائی ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو برگر بھی دکھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا ان کے برگر جب آپ کھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا بہت نفیس آدمی اور بہت ہی ساف ستراppa ان کا برگر ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی میں اسے بات بھی کراؤں گا اور آپ کو برگر بھی دکھاؤں گا کس کنیشن میں ان کے برگر تیار ہوتے ہیں اور کتنی سپائی اور بہترین انداز کے مندر یہ برگر کو جو ہے وہ منیج کرتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے کی مزہ آئے گا اور جب مزہ آئے تو پھر انشاءاللہ میرے چینل کو آپ نائم کیجئے گا نائم کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو آؤ پھر چلیں اور چل کر انجوائے کرتے ہیں تو آئے اور انجوائے کریں یہ دیکھیں بلال بھائی نے کباب تیار کرنے کے لئے رکھ دی ہیں اپنے آون پہ اور آپ یہ دیکھیں کتنے بہترین قسم کی کباب ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے یہ دیکھیں جی ان کے یہ اسٹال کا ویڈیو ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے اسٹال اپنا ڈیزائن کیا ہوئے بنایا ہوئے اور آپ کو میں سب دکھاتا ہوں گی کس طرح سے یہ برگر تیار کرتے ہیں یہ ان کے جو ہے وہ پورے سیٹ اپ کا یہ دیکھیں جی یہ ان کے سوسز ہے یہ ان کی چٹنی ہے یہ ساری چیز ہے اور ہر چیز ان کی ہوم ایڈ ہے اور ان کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا پروسس برگر بنانے کا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور میرا جو ہے وہ آپ کو ویڈیو چینل پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں جناب برگر سٹارٹ ہوگیا ہے بلال بھائی آپ کو یہ برگر کا اسٹرول کپ سے ہے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں اور آپ کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہیں وہ ہوم میڈ ہیں اچھا آپ نے گھر میں تیار کی ہوتی ہیں دیکھیں جناب ان کی مممہ تیار کرتی ہیں اور ہوم میڈ ہے اور اس کے اندر کولیٹی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ گھر میں تیار کی ہوئی ہے آپ کی صحت کے لئے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو انشاءاللہ آج جو ہے یہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور یہ برگر بنانے کا ان کا طریقہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ان کی چٹنیاں ہیں یہ کتنا کلر فل چٹنیاں ہیں لیکن ہوم میڈ ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صحت کے لئے نقصان دے ہو مزیر صحت نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا جب آپ آئے ہیں یہاں پر تو بلال بھائی اپنی طرح لوگیشن جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا مین کورنگی نمبر ڈائی مین کورنگی نمبر جب آپ مین کورنگی روڈ سے آتے ہیں تو ڈبل روڈ کے لئے لیپ سائٹ پہ جب بڑھتے ہیں آپ آئیے گا کورنگی ناصر جم کی طرف سے سیدھا آتے ہیں ایک دو نمبر آتا ہے ڈائی نمبر آتا ہے پھر اس کے بعد ڈبل روڈ کے لئے اُلٹے ہاتھ میں مڑتے ہیں مڑتے کے ساتھ ہی امام بارگاہ اس کے بل کو سامنے جناب یہ برگر کا اسٹرول ان کا بڑا خوبصورت سا ڈیزائن کیا ہوا ہے جو لگا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ ماشاءاللہ کس طرح سے چل رہے ہیں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں آٹھ مو سال کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کالیٹی اور ہاتھ جو ہے وہ دونوں کتنے ہیں اچھا آپ کو ان کی سفائی کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا ایک کتنی سفائی رکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں جی برگر کس طرح سے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یقیناً آپ کو مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا میں اتفاق سے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں وہ میری فیملی گاڑی میں بیٹھی ہے اور انہی کے لئے جو ہے وہ میں نے بھی برگر آرڈر کی ہے اور انشاءاللہ ہم کھائیں گے اور انجوائے کریں گے تو آپ بھی جو ہے وہ آئیں اور انجوائے کریں آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں جی ان کی جے اس کے اندر جو ہے وہ سارے لوازمات جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک چیز ڈالی اور بن کے اوپر کباب رکھا اور لپیٹا اور دے دیا تقریباً کونٹیٹی جو ہے وہ ہر چیز کی پوری ہوتی ہے اور ہر چیز فریش ہوتی ہے اور ہر چیز فریش ہوتی ہے ایک دن کے بعد دوسرے دن یوز نہیں ہوتی ہر چیز یعنی کہ ہر تھوڑے تھوڑے در بار کٹتی رہتے ہیں یعنی کہ سٹوک میں کٹتے کہ شام کا کٹا ہو تو راست تک چلا رہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے مطلب ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ ہاں فریش جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرتے رہتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں یعنی کہ بہت سارا ایک ساتھ سے جو ہے وہ ایک دفعہ کٹ لیا اور رکھ لیا اور اس کو چلاتے رہے جو بچہ دوسرے دن ایسا کوئی نہیں ہے سین دوسرے دن کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہوتی آپ کو برگر جو تیار ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے کتنا مدہ آ رہا ہوگا چاہے سپائسی ہے نور مدہ آپ اپنی مرضی سے منائیے یہ دیکھیں کتنا کلر فل لگ رہا ہے مجھے تو ابھی سے دیکھ کی دل چاہ رہا ہے بس میں اس کو کھا لوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا آئیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ امید ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب کیا سوسز ہیں مزہ آگیا بلال بھائی یقین کریں مزہ آگیا مجھے تو دیکھ کے ہی مزہ آ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی ہوم میڈ ہے منہ سٹینڈرڈ برگر کے نام سے جو ہے وہ ان کا سٹال ہے بلال بھائی ہم حوجود ہوتے ہیں آپ سب چیز چھوڑیں کہ بلال بھائی کو خود دیکھیں کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بلال بھائی خود کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ ہینڈسم ہے یہ میں آپ کو پورا ویو دکھاؤں ہوں گا یہ دیکھیں اچھا ایک جو جو ہے ہم جب جاتے ہیں کسی کی جگہ پر کھانے کے لیے تو بندے کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ کس نوزیت کا ہے باز نفع ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کے ہم اگنور کر جاتے ہیں لیکن بلال بھائی کو دیکھ کے آپ بولیں گے نہیں کھانا چاہیے تو بلال بھائی اتنے اچھے تو اس کا برگر کتنا اچھا ہوگا یہ دیکھیں جناب یہ انڈا جو ہے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو برگر جس طرح سے تیار ہو رہا ہے اس برگر کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ کے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا اچھا ہر برگر کا ایک انڈا الگ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا آدھا ڈال دیں لیکن ہر برگر کا ایک انڈا الگ ہوتا ہے جتنے برگر ہوں گے اتنے ہی انڈے ہوں گے کوئی ڈنڈی مارنے والی کہانی نہیں اس کے اندر ہر چیز کوئنٹیٹی پوری ہوگی تو آؤ اور انجوائے کرو آپ بھی آؤ اور انجوائے کرو انشاءاللہ مزہ آئے گا مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے فیملیز بیٹھنے کا پورا سسٹم ہے وہ سامنے فٹبات ہے یہ بھائی برگر کے لیے آئے میں اور انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بلال بھائی ٹائمنگ کیا ہے آپ کی ٹائمنگ یہ آٹھ بجے سے لے شام آٹ بجے سے رات دو بجے تک آپ یہاں پہ برگر ملے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں انڈا کتنا شاندر تیار کیا ہے ہم اور یہ دیکھیں بلال بھائی با جناب مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے بلال بھائی آپ یقین کریں مجھے اس کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ یار کتنا زبردست تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی امید ہے مجھے پسند آئے تو اس کو سبسرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ بھی دیجئے اور انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم کھائیں گے بھی اس کو حاصل میں جب چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کھانے میں کتنا مزہ آئے گا اس کی کالیٹی کس طرح کی ہے وہ سب جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور مجھے تو ایسی محسوس ہو رہا ہے کہ جب یہ اتنا شاندار تیار ہو رہا ہے تو کھانے میں کتنا شاندار ہوگا مجھے امید ہے کہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے تیار کیا ہے تو کھانے میں بھی جو ان کا جو flavor وہ بہت شاندار ہوگا برگر کھانے میں بہت مزہ آئے گا یہ دیکھ رہا ہے آپ انڈے کی قوانٹیٹی انہوں نے پوری پوری ڈالی ہے کوئی اس کے اندر کوئی ایسا سین نہیں ہی ہے کہ گڑ گڑ آدھا کر دیا ہو یا کم ڈال دیا ہو لیکن جتنی برگر اتنے ہی انڈے کٹنگ دیکھیں کتنا شاندار طریقے سے کر رہے ہیں ان کا آئیڈیا پورفیکٹ کتنا ہوگیا آٹ نو سال کے اندر بلکل سائزنگ کے حساب سے انڈے کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹپس میں نے شاید آپ کو پہلے بھی دکھائی ہوگی لیکن بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے شاندار برگر ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اور بھی اس کی قولیٹی اور اس کی شکل بڑھا دیتی ہے اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے انڈے کے اوپر بن رکھ رہے ہیں اور اس کو فرائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر برگر کے اوپر رکھیں گے تو آپ اس کی شکل دیکھے گا کتنی شاندار ہو دیکھیں دوستو میں نے آپ کو کہا تھا نا شکل شاندار نظر آنے لگے جتنی اچھی کالیڈی کا برگر ہے اتنی اچھی شکل ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا مجھے تو بہت شاندار لگ رہے ہے اور آپ پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر بھی کیجئے بلال بھائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ برگر پسند آئے گا اور آپ جب بھی آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کٹیم ہو رہی اور سرف ہو رہا دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے جی جی اور بلال بھالی پسند آئے گا بلال بھالی کی اس ٹرال پہ جو آ کے آ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لیے سلمان سید کو دیں اجازت اسلام علیکم